حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنا آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی نبی سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اللہ کی نبی سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے ہیں پھر حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی کہا کہ حضور سب سے زیادہ جو پیار وہ حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں سچے باپ کی سچی بیٹی صدیق کی صدیقہ بیٹی آپ سے جب پوچھا جاتا کہ حضور سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں کہ پوچھنے والوں یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جو تم اس سے سوال پوچھ رہو حضور سب سے زیادہ جو ہے وہ پیار حضرت فاطمہ سے کرتے تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضور مردوں میں سب سے زیادہ پیار کیسے کرتے تو حضرت عیشہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شور مولا علی سے سب سے زیادہ پیار کرتے حضرت عیشہ گواہی دیتی ہے کہ حضور سب سے زیادہ پیار جو تھے وہ حضرت فاطمہ سے کرتے تھے چھوٹی عمر تھی ذرا یہ انداز محبت کا دیکھیں کہ حضور جب بھی اپنے گھر آتے تھے تو سب سے اچھا السلام علیکم کہتے اور فوراں کہہ کر وہیں کھڑے ہو جاتے حضرت قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں دیکھتی رہتی کہ حضور کئی کئی ٹائم ادھر کھڑے رہتے اور میں جب حضور کو دیکھتی تو میں مسکراتی اور مسکراتی ہوئی کہتی کہ فاطمہ سنتی ہو تو اندر سے فاطمہ آواز دیتی کہ اماں سنتی ہوں تو آپ کہتے کہ تمہارا بابا جو ہے وہ دروازے پہ آیا ہوا ہے تو حضرت فاطمہ بھاگ کر دوڑ کے جاتی اور میرے حضور سے لپٹ جاتی پھر حضور کے ہاتھ پکڑتی پھر اللہ کی نبی کے ہاتھ پکڑ کے وہ اہستہ اہستہ اندر آتی اور جب وہ اندر آتی تو میرے پیارے نبی انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے اور ان سے پیار کرتے پھر فاطمہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھی وہ پوچھتی تھی میرے پیارے نبی سے فاطمہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور میرے نبی جو تھے انہیں بڑے بڑے جواب دیا کرتے تھے بہت بڑے بڑے جواب دیا کرتے تھے مہدسین کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ایک دن سوال پوچھتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے کب ملو گی میرے حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم جلدی ملو گے حضور کب فرمایا کہ تم تمام جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہوگی اور تم اللہ سے جلدی ملو گی جب حضور چلے جاتے تو اکثر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں فاطمہ کو پاس بلالتی میں فاطمہ سے پوچھتی کہ حضور نے کیا کہا وہ پھر مجھے بتاتی میں سنتی رہتی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آخر تک چلتا رہا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کے زہری وصال سے کچھ ہی وقت پہلے حضور نے حضرت فاطمہ کو بلا لیا جب فاطمہ آتی ہے تو میں نے دیکھا کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا ماتھا چونتے ہیں اور اس کے بعد حضور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا لیتے اور پھر کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد حضور ان کی کچھ کان میں کہتے ہیں جب ان کے کان میں کہتے ہیں تو فاطمہ رونے لگتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ حضور نے پھر کچھ کان میں کہا تو وہ ہسنے لگتی ہے حضور کچھ دیر بعد باتیں کرتے ہیں کرنے کے بعد کچھ دیر بعد چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں فوراں فاطمہ کے پاس جاتے ہوں میں کہتا ہوں کہ فاطمہ حضور نے تمہارے کان میں ایسا کیا کچھ کہا کہ تم پہلے چپ بیٹھی تھی اور اچانک رونے لگے اور پھر تم روتے روتے جب حضور نے دوبارہ کچھ کان میں کہا تو تم ہسنے لگے فاطمہ ایسا حضور نے کیا کان میں کہا تو کہا کہ یہ میرے اور میرے نبی کا راز ہے فاطمہ نے یہ آپ کے جب تک آپ دنیا کے اندر زیری دنیا کے اندر موجود رہے تب تک فاطمہ نے یہ راز نہیں کھولا پھر حضور کچھ عرصے بعد آپ بیمار پڑ گئے اور کچھ عرصے بعد آپ پھر اس زہری دنیا سے آپ وصال فرما گئے اور پھر جب حضور چلے گئے تو ایک دن فاطمہ کے پاس حضرت ایشہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو وہ راز بتا دی کہ وہ راز کیا ہے تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ وہ راز یہ تھا کہ اب تو میں بتا دیتی ہوں تو راز یہ تھا کہ میرے حضور میرے کان کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ تمہارا والد اب بوڑا ہو چکا ہے اب اس دنیا کے اندر وہ کچھ ہی ان کا وقت ہے اس کے بعد اس زہری دنیا سے میں وصال کر جاؤں گا تو میں رونے لگ جاتی ہوں تو پھر حضرت ایشہ کہتی ہے کہ پھر فاطمہ تم ہسنے کیوں لگتے ہیں تو کہا حضور پھر میرے کان کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد جو میرے پیچھے سب سے پہلے آئے گا وہ فاطمہ تم ہوگی شاید میں یہ آپ کو بات سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں دنیا سے چلا جاؤں گا تو سب سے پیچھے جو ہے پہلے وہ تم آگئی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ میں حسنے لگ جاتی ہوں تو اتنا پیار اور محبت میرے نبی کا اپنی بیٹی کے ساتھ تھا